یہ پاکستان کو ملی ہے بہت بڑی خوش خبری کیونکہ پاکستان اب نمبر ون بننے کے لیے ہے بلکل تیار پاکستان جو ہے آج سی رینکنگ میں بھی اپ ڈیٹ ہونے والا ہے اور بہت ادل دی آپ کو نمبر ون پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج سی سی ورلڈ کپ چیمپئنز لیگ کے فائنل میں جو ہے آپ کو یقیناً پاکستان جو ہے وہ نمبر ون پہ دیکھنے کو ملے گا جب بھی ان کا فائنل آئے گا اور یہ فائنل کپ آئے گا مید دو ہزار تیس میں اس کی اینڈنگ ہوگی کس طرح سے اور پاکستان کی کتنی شریز باقی ہیں پاکستان نے اب تک کتنے میچز اور کھیلنے ہیں اس میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری چیز کہ ہمارے چھوٹا سا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے یہ فسل فسل کے آگے کیوں آ جاتا ہوں میں آپ ہمارے چھوٹا سا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تھا کہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھیں کو ملتے رہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم اس ٹائم پہ اپنے شاندار فارم میں موجود ہے چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ باولنگ ہو چاہے وہ فیلڈنگ ہو پاکستان ٹیم اس ٹائم پہ ایک دم انسٹاوپیبل بنی ہوئی ہے پاکستان ٹیم اس ٹائم پر اپنے کریئے کی سب سے بہترین فارم میں چل رہی ہے پاکستان ٹیم نے یہاں پر اوڈی آئی سیریز ویسٹ انڈیز کو ہرائی بارہ میں سے بارہ بار بارہ بار جو ہے پاکستان ٹیم اوڈی آئی کو سیریز جو ہے وہ ہرا چکی ہے ویسٹ انڈیز کو اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ٹیم جو ہے آئی سی سی کے پوائنٹ سیبل کے اوپر جو کہ آئیسی سے ورڈ کپ سوپر لیگ کے پوائنٹ سیبر ہے اس کے اندر آج گئی ہے چوتھے ستان پر یہاں پر نمبر ایک پہ موجود ہے بنگلہ دیش نمبر دو پہ موجود ہے ہمارے افغانستان کے پیارے سے لوگ اور پیاری سی ٹیم اس کے بعد نمبر تین پہ ہے انگلنڈ کی ٹیم موجود اور نمبر چار پہ ہے پاکستان کی ٹیم بائی دوئے اگر آپ کو آگے پہ بتا دیں کہ کچھ لوگ بھارت سے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ بھارت جو نمبر سات پہ موجود ہے کیونکہ نمبر پانچ پہ ویسٹنیز نمبر چھے پہ آسٹریلیا اور نمبر سات پہ ہماری بہار پیاری سی بھارتیہ ٹیم ہے دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں بھائی گالی مت دیا کرو ہماری کومنٹ سیکشن میں سالسورہ تم تو آگے کی طرح گالی دیتے ہو دیکھو اب یہاں پہ کیا ہوا پہ جو سریز کھیلنی ہے وہ ہے آگست میں کھیلی جائے گی اسی مہینے کے جولائے چھوڑ کے آگست کے اندر پاکستان نے سریز کھیلنی ہے تین میچز کی اور نیدرلینڈ کا دوڑا کرے گا پاکستان اور پاکستان وہاں جا کر جو ہے یہ تینوں اوڈی آئی میچز کھیلے گا which is a quite good thing کیونکہ اب بڑی ٹیم ہے جو ہیں وہ چھوٹی ٹیموں کے ساتھ بھی کھیل رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں یہاں پر پاکستان نے ایک اور بڑی سریز کے لیے نیوزرینڈ کے خلاف نیوزرینڈ کے خلاف جو یہ سریز ہے یہ وہ پاکستان کی ہوم سریز ہوگی پاکستان جو ہے اس کو ہوسٹ کرے گا یقین ہے جنوری دو ہزار تیس کے اندر پاکستان نے نیوزرینڈ کو فیس کرنا پھر پاکستان کے ایک اور بڑی سریز جب وہ سامنے نکل کے آئی ہے جو کہ ہے مطلب نکل کے آئی نہیں ہے وہ سریز ہے وہ پچھلے سال ہی ہو نہیں تھی لیکن کسی وجہ سے جو ہے پوسپون ہو گئی تھی وہ سریز ہے ہمارے پیارے افغانستان کے خلاف افغانستان کی ٹیم ان دنوں شاندار فارم میں اور پاکستان کی ٹیم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید پاکستان ٹیم بیس رہے گی افغانستان کے لئے کیونکہ اگر افغانستان جیت نہیں بھی سکتے تب بھی پاکستان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ان دنوں اپنے کریئر کی شاندار فارم میں خصوصاً جو بابا رازم کی فارم آج پر لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ شاید بابا رازم اکیلے ہی اپنے دم پر اپنی پوری ٹیم کو جو ہے ایک نمبر پر لانے کے شامطہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آئی سی سی رینکنگ میں بھی پاکستان جو ہے وہ بڑے ایک پوائنٹ ٹیبل کے ساتھ جو ہے نمبر چار پر آ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان اس ٹیم پر موجود ہے لیکن اگر کل کا میچ پاکستان ہار جاتے تو پاکستان کی رینکنگ کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہارنے کے چانس سے زندہائی کم ہے کیونکہ ملتان کے اندر میچ ہو رہا ہے تو گرمی سے ویسے یہاں پر لوگوں کی پھٹکے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو میرے خطر پرفارم کرنا تو دور کی بات ہے یہاں پر پاکستان اگر کل کا بہت زیادہ ہیں کہ شاید وہ نمبر ٹو پہ آج جائیں لیکن ابھی بہت دور ابھی کولی بھئی آئی راج کر رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ راج کرتے رہیں گے اب یہاں پر جو ہے پاکستان کے لئے اور بڑی خوش خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آنے والی جو سیریز ہیں دو وہ دو ٹیم ہے چھوٹی اور ایک ٹیم ہے نیوزلینڈ دیکھیں نیوزلینڈ کی مشکل سیریز ضرور ہوگی لیکن وہ سیریز جو ہے ہمارے پاس بینیفٹ یہ ہے کہ وہ سیریز جو ہے ہماری پاکستان کے اندر ہی ہوگی دیکھیں کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو پاکستان کے اندر او ڈی آئی سیریز ہرائی ہے اور بڑے لمبے عرصے بعد ہرائی ہے اسی طرح سے نیوزلینڈ بھی اگر پاکستان میں آگر کھیلیں گے تو ان کو مشکل ہوگی اور جب پاکستان کی دو اوے سیریز ہیں جس میں ایک ہے افغانستان کی اوے سیریز اور ایک ہے ہمارے نیوزلینڈز کی اوے سیریز تو یہاں پر پاکستان کے لیے جو سیچویشن ہے وہ کافی کلیر اور کٹ ہو گئی ہے کہ بھئی اب جو ہے ہم نے جیتنا ہے اب ہم بیٹھیں گے نہیں آپ کو کوئی اور سوال ہے تو اپنی جو کومیٹ سیکشن میں پوچھیں اور ہمارے اس چھوٹے سے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر کے ہمارے ساتھ دیجئے ملتے ہیں سکر ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ